ہلو اسلام علیکم دوستوں آج ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو ملائشیا ویزا تھائی لینڈ ویزا اور سنگاپور ویزا یہ تین ویزے ہیں اور یہ کومبو تری ان ون بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک پیکج ہو سکتا ہے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو ہم یہ ویڈیو آج اسی لئے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو کسٹومرز کو یہ بجوا دیں یہ ریکوارمنٹ ہے اور یہ اس کا طریقہ کارہ پہلے آتے ہیں تھائی لینڈ ویزا پہ تھائی لینڈ کے لیے ٹکٹ ایشو کرنا لازمی ہے آپ نے تھائی لینڈ جانا ہے یا آگے جانا ہے یا تینے ملکوں میں جانا ہے یا صرف تھائی لینڈ تک جانا ہے آپ نے جب ڈاکومنٹ مکمل کریں آپ ڈاکومنٹ مکمل میں کیا چاہیے ایک سال کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ منٹننس لیٹر بھی بینک منٹننس لیٹر بھی چاہیے جو بینک ایشو کرتا ہے دو چیز ہے آپ کے بینک سے ہوگئی تیسری چیز آپ کی انٹین چاہیے چوتی چیز آپ کی جو ایمپلائر کی طرف سہلیٹر ہے آپ کے اپنا بزنس ہے تو لیٹر ہیڈ پر ریکویسٹ ایم بیسی کی ویز آفیسر کے نام لکھیں گے اگر آپ کو لیٹر لکھنے میں کوئی پرابلم ہے تو ہم سے بات کریں ہم آپ کو وہ میٹر بیچ دیں گے پیٹرن بیچ دیں گے کیا رہا ہے اس طریقے سے لیٹر لکھ لیں ویز آفیسر کو دو لائنے سیمپل لکھنے ہوتے ہیں کہ میں اس بزنس کا آنر ہوں میں اتنی دن ہوئی کے لیے تھائی لینڈ جانا چاہتا ہوں تو میروبانی کرے کہ مجھے آپ اپنے تھائی لینڈ کا ویزا ایشو کر دے ریکویسٹ سیمپل سا ریکویسٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص راکٹ سائنس کوئی نہیں ہوتا اچھا ٹکٹ اس میں لازمی ہے اور ٹکٹ بھی بوکنگ نہیں پرچیس ٹکٹ 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 you have to pay and issue the ٹکٹ اور ٹکٹ جب بھی آپ کے پاس پرنٹ آ جائے تو اس میں باقید ہے ٹکٹ نمبر ہوگا تو وہ ٹکٹ ایشوڈ ہوگا اگر ٹکٹ نمبر نہیں ہوگا تو آپ کو ٹرائی لینڈ جو بھی آپ کے ساتھ کر رہے تھا اس کو کہہ دے بھئی اس پہ میرا کیس ریفیوز ہو جائے گا مجھے ٹکٹ ایشو کر کے دے آپ دو ہفتے کے بجے احتیاطاً تین ہفتے بعد کے کر لے لیکن ہفتہ تائی لینڈ کے جو ویزا آتا ہے ہفتہ میں لگ جاتا ہے اب آتے ہیں اس کے بعد تائی لینڈ کا ایک چیز ہو گیا تائی لینڈ کے بعد آپ کا ملیشیا ویزا ملیشیا میں دو قسم کی ویز ایک ہوتا ہے ای ویزا بہتر یہ ہے میرا سب دوستوں سے گزارش ہے کا ای ویزا پہ جائیں سٹیکر کے طرف نہ جائیں کیونکہ وہ آپ کی ویزا کے سسٹم کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کے ان اوٹ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ان اوٹ کیا ہوا ہے تو مین چیز ان اوٹ ہے اور جب تک آپ نے ٹریول نہیں کرنے تب تک آپ نے ویزا پاسپورٹ پہ نہ لگوا لیں اگر آپ اس مقصد کے لیے ویزا لگاتے ہیں کہ جی میرے پاسپورٹ پہ دو چار پائنٹ دس ویزے لگ جائیں اور میں ٹریول نہیں کروں گ وہ بلکل غلط ہوگا وہ نیگٹیو کاؤنٹ ہوتا ہے جب ویزا لگائیں تو ٹریول لازمی ہوتا ہے تھائی لینڈ کے میں نے بتا دیا تھائی لینڈ کا جو چارج ہوتا ہے جو ہم آپ سے چارج کریں گے وہ ففٹین تاؤزنٹ ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں ملیشیا ای ویزا ملیشیا ای ویزا بھی پندرہ ہزار روپے چارج ہوگا اور ملیشیا کے جو ریکوارمنٹ ہے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ ایک تصویر اور ویڈ ویڈ بیگراؤن� آئی ڈی کارڈ کے سکین اور ایک تصویر تین چیزیں میں چاہیے ففٹین تاؤزنٹ اس کی چارجز ہوں گے اور وہ بھی ہافتے کے اندر اندر ویزا وہ بھی آ جاتا ہے اب آتے ہیں سنگاپور کی طرف سنگاپور کی ریکوارمنٹ توڑی سی ہے اس میں اوریجنل پاسپورٹ چاہیے سکس منس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور تین تصویریں اس کے چاہیے آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے اور کمپنی لیٹر جو آپ کا بزنس ہے یا آپ کا جاب ہے اس کی طرف سے وہی ویزا کانسلر کے نام پہ ایک ریکویسٹ لیکنا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کراچی میں کانسلیٹ میں اپلائی کرے وہاں سے تو اور سا ویزا ایشو انسریشو بہتر ہوتا ہے ورنہ سنگاپور سے بھی اپلائی ہوتا ہے وہاں سے بھی ویزا آ جاتا ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا دونوں سیم پروسیجرے کوئی اس میں مختلف نہیں ہیں اب اس میں آتے ہیں کہ کچھ دوست کہیں شرول ہسٹری کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک سمپل طریقہ میں سمجھاؤں ہوں چاہیے تو ہم تینوں علیہ کے دالے دہ کریں گے تو پندرہ پندرہ زار فیس ہے اور اگر تینوں کومبو لیں گے تو کومبو کا چالیس ہزار روپے میں تینوں ویزے ہم پروسس کر کے دیتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹ آپ کو بتا دیئے آپ ٹکٹ ایسے شکر اسلامباد یا لاہور یا کراچی بینکاک بینکاک میں دو نائٹ کا سٹے کر لیں یا دس دن کا سٹے کریں جتنا آپ کا دل چاہیں پھر وہاں سے آپ ٹریول کریں ملیجیا ملیجیا کولنمپور ترو جانا ہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے ایک دن سٹے ہے یا دس دن سٹے ہے وہاں سے بائیو روڈ آپ چلے جائیں چار گھنٹے کی بس کی ٹرائو ہے کولنمپور سے لے کر وائے جوار بارو تو سنگاپور سنگاپور میں جتنی آپ کے سٹے ہے دو دن ہے چار دن ہے دس دن ہے وہاں سے سنگاپور سے آپ کا ٹکٹ ہوگا ڈائریکٹ واپس بینکاک اور بینکاک میں چین چار پانچ گھنٹے کے سٹاپ وار کے بعد آپ واپس پاکستان کی کسی بھی ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں وائے تائی ایر ویز آج کل تقریباً ڈالر کی پاکستانی روپیز کی ڈپریسیشن کی وجہ سے تقریباً تین لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے آج سے پانچے مہینے تک یہ ٹکٹ سستا تھا آج کل ٹکٹ ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے تو بڑا سمپل سا ہے ٹرول ہسٹری بنانے کے لیے میرے گزارشوں کے کن تین ملکوں کا ایک ٹور کریں دو دو نائٹس بے شک آپ گزارے زیادہ نہ کریں دو نائٹس سائلینڈ دو نائٹس ملیشیا اور ٹو نائٹس سنگاپور بے شک آپ اور پچاس ڈالر والی ہوتل میں رہے ہیں چالیس ڈالر والی ہوتل میں رہے ہیں لازمی نہیں کہ آپ پانچ سو ڈالر والی ہوتل لے لیں اس میں ہی بھی اور اگر آپ دو تین بننے ہیں تو ایک کامرے میں رہے ہیں تو اور بھی آپ کے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں پچیس تیس چالیس ڈالر پر پر پرسن جتے بھی وہ ہوں گے وہ روم سب پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو بہتر یہ کہ دو تین دوست یا فیملی اکٹے چلے جائیں ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے تو اس بری سیمپل ٹھیک ہے باقی ہمارے لائک کوئی ضرورت ہو کوئی بھی کام وہ ہمارا آفیس رات کے بارہ بجے تک کھلا ہوتا ہے ویزر ڈپارٹمنٹ کلک کیا کریں رات کے بارہ بجے تک ویزر ڈپارٹمنٹ کے ٹیم موجود ہوتی ہے ہم آپ کو ہر ٹائم اپ ڈیٹ کیا کریں گے فیلال ہماری آج کی دوہزار تئیس کے یہ سپٹمبر شروع ہوا ہمارے یہ ڈیل ہے اور کل کا کیا پتا کہ کل ڈیل آگے پیچھے ہوتا ہے ان بیسیز کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتا ہے وہ بعد میں بتائیں گے بہت شکریہ خوش رہیں دعا امیاز رکھیں تینکیو